آسلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ آج آپ کے علم میں شاید آگیا ہو کہ برازیل کے صدر نے چیف آف آرمی سٹاپ کی چھٹی کروا دیا اپنے اختیارات اس نے استعمال کیے چیف آف آرمی سٹاپ میں الزام ہے کہ اس نے فسادات میں عصہ لیا اور سیاسی کچھ لیڈروں کے ساتھ ملکہ ملک کا محور خراب کیا پچیس مئی کو ہمارے چیف آف آرمی سٹاپ اس وقت کے جو کمرجید باجوا تھے ان پر بھی یہ اوزام تھا کہ صاحب بادر نے یہ کاروائی ساری وہاں سے کی ہمارے صدر کے پاس کیا اختیارات نہیں تھے اور پھر وزیراعظم کو بھی گھر بیجنے میں ہمارے اس وقت کے جو چیف آف آرمی سٹاپ تھے انہوں نے جو کاروائی ڈالی آج ملک کہاں پہ پہ پہنچ گیا لوگ کتنے پریشان ہیں اس کا اندازہ جو پاکستان میں غریب لوگ ہیں وہ زیادہ لگا سکتے ہیں رانہ عبدالزاق صاحب ہمارے ساتھ ہوگئے رانہ صاحب یہ بتائیے کہ ہمارا جو صدر ہے پاکستان کا وہ بھی کوئی چیف آف آرمی سٹاپ کی چھٹی کروا سکتا ہے اس کے پاس یہ پاور ہے پاور ہے مگر جب ہی وہ حکم دے گا اسی دن مارش اللہ لگ جائے گا یہ کیسی پاور ہے کہ اسی دن مارش اللہ لگ جائے گا جب وہ اس کی چھٹی کروانے لگ گا یہ ایسے ہی ہے کہ کسی کمدور جانور کو جنگل کا بادشاہ بنا دیں اور بادشاہ شیر کی جاری رہے پاکستان میں یہی حالت ہے فوج کے پاس طاقت ہے اورگنائزیشن ہے سارا فانڈ سارا بجٹ پاکستان کا وہ ہی کھا جاتی ہے چھے لاکھ فوج ہم نے پار رکھی ہے سیاسی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ پتنی تماشا ہوتے ہیں ان کے سیاسی لیڈر کوئی طاقتور نہیں آیا ہمارے ملک میں ہائی ٹاک نہیں آیا نہ آئے گا جب تک یہ ادارہ ہے ہم پوجہ کرتے رہیں گے اور یہ ادارہ ہمیں ڈیوٹیاں مارتا رہے گا اور ملک پر حکومت کرتا رہا ہے جب تک آئیوب خان جب آئیوب خان آیا تھا ایٹی میں جب سے ہی فوج کا ادارہ ہم پر حکومت کر رہا ہے بعض اوقات وہ ذائقہ بدلنے کے لیے جمہوریت سیاسی لیڈر لے آتے ہیں مگر پیچھے ان کی جو ٹوریں ہیں وہ فوج ہلاتی ہے سب ایک اور چیز ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر فوج نہ آتی تو پاکستان نہ ہوتا لوگوں کو یہ دماغوں میں بٹھا دیا گیا ہے اور شاید اسی وجہ سے آئی ٹاک ہمارے تعلقات ہندوستان سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکے ایسی بات نہیں ہے پاکستان ایک وکیل نے بنایا تھا ایک شیاسدان نے بنایا تھا فوج نے نہیں بنایا فوج بعد میں آئی ہے اور فوج کو ہم نے پوجہ کر دی ہے فوج حکومت نہیں کر سکتی فوج کا کوئی حق نہیں اس کا کام ہے حفاظت کرنا مگر ہاں ہمارے ہاں نالائک اور کمزور بد اخلاق بد کردار سیاست دان اور ڈیڈر آئے انہوں نے اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے نے فوج کو سر پر بٹھا لیا ہے جنرل کو سب کو سمجھتے ہیں اس لیے ان کے احساسے کم تھی ہی ہے ہمارے لوگوں کے ذہن میں اس لیے کہ یہ پہلی بار عمران خان آیا ہے جس نے معلومات اور اویر ریس دی ہے عوام کو کہ فوج کا کیا مقام ہے اور ووٹر کا کیا مقام ہے اور اسی کو تسلیم نہیں کر رہی بیورک ریسی ابھی یہی تصادم چل رہا ہے ہمارے ملک میں نانا صاحب ایک چیز بتائیے کہ آج شاہد خان آباسی اور مفتح بتا رہے ہیں کہ ہم نفرت میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں کہ انتقام کی سیاست چال رہی ان کو اس عمر میں جا کے ہوش آئی یہ تو پچھلے تیس سال سے یہ انتقام کی سیاست چال رہی کبھی بے نظیر کی تصویریں پھینکی جاتی ہے کبھی کسی کے ویڈیو نکالی جاتی ہے کبھی کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو جب یہ مرنے لگے ہیں بڑے ہو گئی ہیں تو اب لطیب خوصہ اور یہ سب آکے تو یہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے دوسرے لوگ کو سبق حاصل ہوگا وہ اس لیے کہ یہ خاکان عباسی بند گلی دیکھ رہے ہیں سامنے ان کو نظر نہیں کچھ آتا ان کو پذیر آئی نہیں ملی کسی کو بھی پیپل پارٹی یا نون لیگ میں کسی لیڈر کو بھی پذیر آئی نہیں ملی وہاں بلاول آئے گا یہاں مریم آئے گی اب ان کے لیے مطلب کے یا تو یہ چھپ جائیں یا غائب ہو جائیں یا ملک چھوڑ جائیں ان کے لیے اب ان کا کوئی مقام نہیں ہے یہ جو پرانے برکر ہیں سیاسی پارٹیوں کے ان کو اب بند گلی نظر آ رہی ہے اس لیے اتہا ہو گئی ہے تعلیٰ کہ یہ خاکان عباسی گولا ہے نانا صاحب یہ مجھے بتائیے بڑا ایک اہم مسئلہ اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ وام میں جو شعور آیا ان کی نفرت جو دیکھ رہے ہیں یہ اپنے مطلق سوشل میڈیا پہ اور مختلف جلسوں جلاسوں پہ چور چور کے نارے اس سے بھی کوئی فرق پڑا ہے فرق اس میں بہت بڑا ہے مگر جب تک ملکی رجیم یا یہ بیوروکریسی ہے ساری جب تک یہ مقابلہ کرتی رہے گی عمران خان کا تو یہ سچ کو سچ نہیں کہے گی سچ تو یہ ہے کہ الیکشن ہو اور جس کا ووٹ بنتا ہے وہ جیٹے اور اس کی حکومت بنے مگر اس میں آرمی ڈر رہی ہے اور اندر سے انٹیلر یہ سارے سیاسی لیڈر ڈر رہے ہیں کہ ہمارا تو نام ہی ختم ہو جائے گا سیاست میں سے عمران خان آیا تو اب اس خوف سے یہ سارا تصادم ہو رہا ہے اور یہ تصادم یقین ہے اگر یہ باز نہ آئے تو یہ خانجنگی کی طرف جائے گا گلیوں میں لڑائی ہوگی کوچوں میں لڑائی ہوگی اور فوج کی ورطیاں پھاری جائیں گی تب جا کے پاکستان ازاد ہوگا لانا صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان کو اپنی عزت کی فکر آپ دیکھ رہے اتنی ہے تو ملک کی عزت کی کوئی فکر نہیں نہیں ملک کوئی قوم سمجھتا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو مقدم سمجھتا ہے اپنے آپ کو اپنے احساسے بناتا ہے اپنی اولاد کو پروموٹ کرتا ہے اپنے پیزلس کو پروموٹ کرتا ہے وطن تو دوسرے لبر پہ آتا ہے حضور پاکستان نے فرمایا مگر ان میں ایمان ہو تو پھر افتaal ہے ان میں تو ایمان نہیں ہے ان میں اسلام نہیں ہے ان میں قرآن نہیں ہے ان میں انسانیت نہیں ہے ان میں تو کوئی بھی دنیا کا جو حضور ہوتا ہے خلاقی وہ نہیں ہے سارے جنرل شرابی تھے اور یہ لیڈر بھی سارے شرابی ہیں یہ کہاں ہیں یہ کہاں لوگ ہی نہیں ہیں انسان ان کو نہیں کہا جا سکتا مانتے پھر ہے ساری دنیا میں ایک واقعہ پیش ہے لہول میں تین لڑکیوں نے ایک لڑکی پہ عملہ کیا پتا چلا کہ مصدق ملک کی وہ بتیجی ہے سوچل میڈیا پیش ہوکر چال رہا ہے تو اس کی ان کی زمانتیں ہوگی سب کچھ ہوگی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں بھی ہمارا ایک مزاق بنی ہوئی ہیں ملک کے لیے قوانین کے لیے یہ سب کوئی تماشا عدالتوں میں شروع ہوگا عدالتوں میں بھی چال رہا ہے ہماری عدالتوں نے ہی بیڑا گھر کیا ہے ملک کا جب بھی کوئی لا قانونیت آتی ہے تو داگتوں کی وجہ سے آتی ہے نظریہ ضرورت کے مطابق آتی ہے جاج بکے ہوئے ہیں اور جاج فوج کے بغیر بن نہیں ہل نہیں سکتے ان کے بچے اگواہ ہو سکتے ہیں ان کو نقصانات ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ سے ضبط ہو سکتے ہیں زبردہ صدارہ جو مضبوط ہے وہ فوج ہے اور یہ جنرل ہیں جنرل ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یہ سیاسی لیڈر ہیں یہ سارے دوسرے ہیں فوج سے اور فوج کی تو ابھی چھے لاکھ فوج ہے ہمیں کیا فوج کی ضرورت ہے مزائل ہمارے پاس ہے ٹانر کے نردی ہمارے پاس ہے چھے لاکھ فوج رکھنے کی کیا ضرورت ہے نبی بجٹ آپ کا فوج کھا جاتی ہے تو در سے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے مرک میں سارا خراب ہو گیا ہے بہت سے سارے فوج کھا جاتی ہے اس میں نظر سانی کہنے کی ضرورت لیکن جب آپ کو باہر سے امداد اب نہیں ملے گی تو پیسے نہیں بینکوں میں آئیں گے پھر آپ سمجھتے کہ لوگ جو جن کے پیسے بینکوں میں پڑے وہ بھی خطرے میں بے شاک ہے پاکستان کے بعد پاکستان کی قوم پر یا حکومت پر کوئی اتین نہیں کیا جا سکتا ایک بار انہوں نے کوپریٹر بینکوں کے ہمارے ساب کے پیچے تھے وہ کھا گئے تھے یہ منواز شریف اور پھول خان رانہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن یہ کو سبائی کرا لیں گے یا سب یہ تماشا کر رہے ہیں یا ڈبل گیم ڈال رہے ہیں ایسے چیزیں بھی ڈون رہے ہیں آئین میں کہ کسی طرح یہ الیکشن ملتبی ہو جائے میں کہہ رہا ہوں تصادم ہوگا اور خانہ جنگی ملک میں ہو جائے گی ان لوگوں نے جو اندگران سیٹ اپ آئے گا انہوں نے انصاف نہیں کرنا سارے چور پر مسلط کیے جا رہے ہیں جو موسر نکوی جیسے تو یہ تصادم ہوگا جب بوٹ سی کامٹنی ہوگا سی بوٹ سی طرف نہیں جائے گا تو تصادم ہونا ہے گلیوں میں تصادم ہوگا لانا صاحب کل میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک مزہور آدمی تھا کہتا میری بساکھی چوری کر کے کوئی لے گیا تو مجھے کوئی بساکھی لے دے جس سے میں چل سکو نا آپ کیا سمجھتی کہ آپ بساکھی آپ آپ دیکھیں بمارک دیویسہ ہے بساکھی کی بات کر رہے ہیں یہاں تو دل کی مریض کے لوگوں کو دوائی دو نمبر در جالی دوائی دی جاتی ہے اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں تو اعتماد کا سچائی کا انصاف کا گلہ گونٹا گیا ہے جو بڑے ہیں وہ قانون سے ماورا ہیں وہ قانون سے بالا ہیں جو چھوٹے ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہیں جس نے کروڑوں چرائے وہ عذاب پیر رہا ہے نا رو لے کر اور جس نے ایک سیکنڈ چرائیا وہ جیل میں سر رہا ہے نانی صاحب یہ بتائیے کہ قوم بھی اس وقت ہماری انہی مسئیبتوں میں پڑ گئی کہ ان کے نصیق بھی چوری جھوٹ فریب زنا ہر وہ کام جائز ہو گیا ہے کہ وہ بھی اس چیز کا اخلاقی طور پر خیال نہیں رکھتے اس گناہ میں ملوث ہے یہ کارکن بن چکی ہے برے لوگوں کی قوم پر عذاب جب ہی آتا ہے جب ساری ملوث ہو جائے سامنے چوری ہو رہی ہے گوائی نہیں کوئی دیتا کوئی زنا ہو رہا ہے یا ظلم ہو رہا ہے کوئی اس کی گوائی نہیں دیتا تو یہ دالت میں نہیں جاتا کوئی لوگوں کے سامنے سچ نہیں بولتا اس لیے سارا معاشرہ خراب ہو گیا ہے اور سارا معاشرہ قصور ہوا رہا ہے اور اس کی سزائی ملے گی سامنے یہ گردواریں گرائے جا رہے ہیں مجدیں گرائے جا رہی ہیں لوگوں کو قطر کیا جا رہا ہے مگائی کی جا رہی ہے جاری چینیں بڑھائی جا رہی ہیں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہمارے ملک میں تو بھائی صاحب یہ ساری قوم کو سزا ملے گی جب ایسے ہوتا ہے تو ساری قوم اس کی قصور ہوا ہوتی ہے جنان صاحب ایک خبر چار رہی ہے ایک بہت بڑے مولانا ہے ان کے پاس اربوں روپے ہیں وہ اتنی بڑی رقم میں ہے اور سوشل میڈیا بھی شورٹ ڈال رہی ہے میں اس لیے نام نہیں لینا چاہتا ضرورت نہیں سب کو پتا ہے یہ علماء کے پاس پیسہ کدھر سے آر ہے دیکھیں میں باب کر رہا ہوں علماء برابر کے شردیک ہے آگر آج میرا ایک کنیا میں بتا رہا ہوں کہ آگر پاکستان آج نوٹ تبدیل کر دے تو میرا خیال ہے سو ارب سے زیادہ رقم لوگوں کے گھروں سے نکلے گی اور اس پر ٹیکس لگائے تو اس کو پچیس ارب مل جائیں گے اس میں سے بھی نہیں تو یہ علماء چلو کمر جی بہت پاس تو بارہ آ رہا ہے بہت لیکن جس مولانا صلی میں بات کر رہا ہوں وہ پانچ گنا زیادہ اس کے پاس ہے پانچ گنا زیادہ نہیں تو عوام جو جن کو یہ دعا پہ لگاتے ہیں وہ یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کے پاس اتنے عرب نکل آئے حلول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نیرے تو کہا ہے کہ یہ جو آخری زمانے میں علماء ہوں گے یہ باترین قوم ہوں گے یہ باترین قوم ہیں قوم کو جھانسہ دے رہے ہیں قوم سے دھوکہ کر رہے ہیں دورہ تک کٹی کر رہے ہیں عرب اور بیعہ ہے ان کے پاس عرب اور بیعہ میں نام آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں یہاں بھی برسانیاں میں بھی سات بڑے بڑے پیر ہیں جن کے پاس بیس بیس عرب پاؤنڈ ہیں اور پاکستان میں اس سے زیادہ رقم ہے تاریخ پڑے پاکستان کی کون تھا جو کراچی کا ایک وزیر تھا کہ اس کے گھر میں پیسے گلنے کی مشین لگائیں تو وہ نہیں گلیں گئے پیسے اور ملوچستان میں بھی ایسے ہوا تھا تاریخ جمیر کا بھی یہ ہوا ہے ایک وہ بنوری ٹون میں جو مولوی فوت ہوا ہے تو اس کی ترچیم ساتھ عرب ڈولت ملی ہے اس کے ایک آن سے اور جب اس سے کہا جاتا تھا کہ قربانی نہیں وہ کہتا ہے میری تو عمدنی اتنی نہیں ہے قربانی خرد نہیں قربانی مانگتے ہیں یہی سوال آپ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کے جو عرب پڑے ہوئے ہیں پینے وارے مجنوع ہیں مبارک صاحب یہ سارے دودھ پینے وارے مجنوع ہیں اور سارے یہ خدا کے گناہ گا رہے ہیں اور قوم کو گرگل آ رہے ہیں قوم کی تربیت ستر سالوں میں انہوں نے یہ کی ہے کہ ساری بزواج بنا دی ہے قوم جانہ صاحب یہ بتائیے کہ آئی ایم ایف یہ کیوں نہیں ان کو کہتا کہ یہ جو عرب آپ کے باہر پڑے ہوئے وہ پہلے لے کے آؤں پھر ہم قرضہ دے گئے کیوں نہیں یہ کہتے آئی ایم ایف آلے آئی ایم ایف کس کو کہے اس کو کہے چوروں کو کہے کہ تم لوگ یہ کام کرو چوروں تو پہلے این ارو لے رہے ہیں نہیں تو چوروں کو کہے خاکان عباسی کو کہے جنہوں نے پیا یہ تھا گئے دوٹ کر نہیں یہ سارے داکو چور چھوٹا لفت ہے ان کے لیے ملک کو انہیں نہیں رکھایا ہے انہوں نے معاف کروایا ہے آئی ایم ایف کو سارے صورتیال کا پتہ ہے مگر وہ قانون تو لاغو نہیں کا سکتا نہیں کہہ رہے جی کہ میں مہگائی بڑھا دو بجلی بڑھا دو یہ بڑھا دو یہ نہیں کہتے کہ سونہ گریر سے جتنے افسر ہیں وہ فری تیل لیتے ہیں فری گاڑی لیتے ہیں فری گھر لیتے ہیں فری لانسل لیتے ہیں پانچ پانچ نوکر رکھیں سارے بھان کریں نہیں یہ تو نوکر تو رکھتے ہیں یہ سارا کچھ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ جتنے لوگ دعا پہ لگائے ہو ہیں بائیس کروڑ یا پچیس کروڑ پاکستان میں وہ دعا کر رہے ہیں کہ وہ مہنمیوں ہیں دعا وہ کرتے ہیں وہ پھر غریب کے غریب ھی ہیں وہ اس لیے کہ وہ معصوم ہیں ان کو پتہ نہیں ہیں ان پر کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا وزیر کیا کر رہا ہے ہمارا امن اے کیا کر رہا ہے ہمارا نمبردار کیا کر رہے ہیں ہمارا چدری کیا کر رہا ہے اور یہ غریب بچارے کو تسبیح دی بیا någon ہے کسی کو کچھ سے بتایا ہوا ہے ان کو لگایا ہوا ہے پیچھے پیچھے سراکی بستی کے پیچھے قوم انپاڑ ہے اور جاہل ہے اور لگی ہوئی ہے دامدرود کے پیچھے کوئی پیل جن نکھا رہا ہے عورتوں کے مردوں کے نہیں نکالتا جوان لڑکیوں کے جن نکالتا ہے پیل مولوی مسجد میں بیٹھ کر رہا ہے ہمارا ہے ہمارے آرہے ہیں بکنے آرہے ہیں یہ ہمارا نظام ہے ہمارے ملک کا نہیں تو جو دعا کر رہی ہیں وہ اس کا مطلب اپنا ان کو اسی چکر میں رکھا ہوا ہے اور ان کو استعمال کرتے ہیں اچھا نانے صاحب یہ بھی میرے پاس اطلاع ہے کہ غریب لوگ خود وہ روٹی نہیں کھا سکتے جو انہوں نے علماء کو پیچھ کرتے ہیں پیروں کو کرتے ہیں جن نکالتے ہیں تو یہ کیسے کا سسٹم ہے کہ دیکھیں میری بات سنیں جیسا آدمی کا اتنام کیا جاتا ہے پیر کا ہو یا کوئی بزرگ ہو تو انسان کوشش کرتا ہے خلوص دل سے جو بندہ نیک ہے یا وہ نیکی خلوص رکھتا ہے تو اپنے سے بہتری خوراک دیتا ہے نا وہ پیر کو دے مہمان کو دے اپنے بدرک کو دے تو ایسے ہوتا ہے نا ماغوب ماغوب یا پیارے کو تو اچھی چیزیں پیش کی جاتا سکتی ہے فطرت ہے ہمارے لوگوں کی ہمارے لوگ بچارے عوام بہت نیک اور اچھے ہیں مگن اس جو بڑے طبقے نے یہ درمیانی طبقہ ہے جو علماء سو کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں کوئی کولو فیر میں تضاد ہے ان کا کردار گندہ ہے وہ ایک موروینی عبدالعزید علاق ماجین والا وہ کہتا تھا یزید علیہ السلام کہا کرے اور کہتا تھا کہ تانبان شہید ہوتے ہیں ہماری پہل حرام موت مرتی ہے وہی عباد ہے پاکستان میں وہ بھی زندہ ہے وہی اور وہ مولانا سمین لاک جو رہے کہ لونڈے نے مارا ہے وہ بھی دس ادار مدرسے کا وارث تھا وہ بھی ان کا موروی ہے تو اسی طرح قاضی سین امن تین سال دیئر کا اٹھایا لوتی کام قوم میں سوات میں ان کا نہیں بہتا ہے جماعت زمانی کا امیر تھا وہ جب ہمارے امیر ہمارے نگران ہمارے لیڈر بہت کردار ہوں گی تو قوم مجھے کیا تو آپ کو رکھتے ہیں آپ غیران صاحب اس کا ملک قوم صحیح سزاب ہوت رہی ہے آٹے کی لائنوں میں لگی آئی مجھے بھی کسی نے ویڈیو بیجی کہ یہ کاٹے کا تھیلہ کھینچ رہی ہے بڑی مجھے وہ خوفناک ویڈیو لگی اب میں چلا نہیں سکتا کیونکہ لوگ دیکھے گے تو قوم کو پھر اس کا ملک ٹھیک لائنوں میں لگی ہوئی ہے قوموں کو ٹھیک سزا مل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے وہ کہار بھی ہے جببار بھی ہے جب وہ نظام دینے پہ آتا ہے تو پتھروں کی بارچیں ہوتی ہیں یہ قوم قوم میں ان ساری بنی سرائیلی قوموں کے آدھ و سمود کی ساری قرائیاں ان میں آگئی ہیں کام ٹھولتے ہیں جھوڑ بولتے ہیں زنا کرتے ہیں شراب پیتے ہیں لوگوں کا حق کھاتے ہیں لوگوں کی بیٹیوں سے برا چلو کرتے ہیں مجدوں سے چوری کرتے ہیں کعبے میں جا کر دیوے گھاڑتے ہیں یہ لوگ جاتا کہ یہ ظلیل ہو چکے ہیں عذاب ان پر خدا نہ کرے کے عذاب آئے مگر خدا تعالیٰ تو عذاب لاتا ہے بودھی قوموں پر زود پر عذاب آیا وہ بسرائیل پر عذاب آئے آدھ و سمود پر عذاب آئے تو یہ کہاں کی قوم ہے کہ نہیں آئے گا آئے گا ان پر عذاب یقیناً آئے گا اگر انہوں نے اپنا عامل صحیح نہ کیونکہ ہیں وہ نواز شریف نہیں کروایا ہے اس کے ساتھ انٹیلیجنس اور یہ بیروکریسی حکومت رجیم جو نہیں آئی یہ ملی ہوئی ہے مجھے یہ بتائیں جس کی حکومت ہے وہ اپنے خلاف کو فیصلہ آنے دے گا وہ اپنے خلاف تو تیش ہونے دے گا وہ سارے ملے ہوئے ہیں اس لیے یہ پتہ چاہ رہا ہے عمران خان کے وقت میں کہ حکومت کا چیرہ اصلی کیا ہے اصلی چیرہ دیکھتے جائیں وہ الیکشن کمیشنر کیا کر رہا ہے الیکشن کا جو ہے وہ دیکھیں نا کیا کر رہا ہے موسن نکوی کو بنا رہا ہے ادھر بنا رہا ہے سارے جتنے ڈھاکوں ہیں ان کو بزرائی بنا کر یہ الیکشن کو کرنے گے مگر نہیں ہونے دے گا عمران خان اگر خدا کا ساتھ اس کے ساتھ ہوا تو بہت شکریہ رانا صاحب تینکیو بایس پچیس کروڑوں باہر میں ایک وزیر اعلیٰ ڈھوڑنا مشکل ہوا ہے اماندار بندہ ہی نہیں ہے یہ حالت ہے ہماری اماندار آدمی ڈھوڑنے کے لیے آپ کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں باہر سے مقوانا پڑتا ہے وہ بھی کام ڈال جاتا ہے دیکھ لیں اب ملک کی در جا رہا ہے رانا صاحب کی بات سے تو ٹھیک ہے کہ قوم کو سزا مل رہی ہے آج آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں آج بھی جریک ہے اسپانی کچھ بھی آپ کی پاس نہیں ہے تو سوچنا تو چاہیے نا ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ